اس ویڈیو میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ایسی باتیں جو آپ کو ذریل و خار ہونے سے بچا سکتی ہیں آپ کی عزت خراب ہونے سے آپ کو بچا سکتی ہیں اور پوری زندگی یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے کام آنے والی ہیں یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ جن کے سامنے آپ اپنا راز اپنی خفیہ باتیں اپنی غلطی اور اپنی ایسی باتیں جو بطور راز کے ہیں وہ کبھی نہ کریں میں ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ راز کی باتیں اپنا راز جو ہے وہ ان کے سامنے کبھی مت کھولنا وہ کون لوگ ہیں جیسے جس کے خلاف آپ نے کبھی پوری زندگی میں اس کے خلاف کچھ فیصلہ کیا ہو یعنی کچھ ایسی باتیں تھیں جو کوئی آدمی چاہتا تھا کہ وہ اس کے مطابق ہو جائے لیکن آپ نے اس کی بات نہیں مانی بلکہ اس کے مرضی کے خلاف آپ نے کچھ کام کیا ہو یعنی جس کے خلاف اب آپ نے کبھی فیصلہ لیا ہو اس کے سامنے کبھی آپ اپنی راز کی باتیں مت کھولا کریں مت بیان کریں ورنہ زندگی آپ کی تباہ ہو سکتی ہے آپ زلیل و خار ہو سکتی ہیں اسی طرح وہ آدمی جس کو آپ نے کبھی آزمایا نہ ہو چاہے راز کی باتوں کے لیے آزمایا ہو یا کسی اور بات میں آزمایا ہو یعنی کبھی بھی اس آدمی کو آپ نے آزمایا نہیں ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں آپ نے کبھی اس کو آزمایا نہیں زندگی میں لہٰذا ایسے آدمی کے سامنے کبھی راز کی باتیں مت کیا کرئے ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح جس کی طبیعت میں شرارت ہو یعنی جو فطرتاً ایسی حرکت کرتا ہو ایسی باتیں کرتا ہو ایسے کام کرتا ہو جس سے لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہوں کہ یہ بڑا شرارتی آدمی ہے یعنی شرارتی آدمی سے بھی آپ راز کی باتیں ہرگز مت کرنا اسی طرح جو آپ کی طرف سے نا امید ہو گیا یہ کسی بھی معاملے میں جیسے مثال کے طور پر کرز ہے آپ جو ہے آپ کے پاس سے وہ کرز جو ہے آپ اس کے پاس سے آپ اس کے پاس سے کرز لیے ہوئے تھے اب آپ کو وہ مانگتا رہا کہ میرے پیسے دے دیجئے جتنے کرز لیے ہیں وہ مجھے واپس کر دیجئے آخیر میں آپ تو دیے نہیں لیکن وہ آپ سے نا امید ہو گیا ایک تو کرز لے کر نہ دینا یہ تو عظیم گناہ ہے بڑا گناہ ہے یہ تو الگ چیز ہے یہاں اس کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح وہ آدمی آپ سے نا امید ہو گیا ہو کوئی معاملہ ہو یہ تو کرز کی مثال میں نے دی تھی ورنہ معاملہ کچھ بھی ہو آپ سے وہ آدمی امید چھوڑ دیا ہو کسی بھی معاملے میں لہٰذا ایسے آدمی کے سامنے کبھی راز کی بات مت کرنا اپنا راز مت کھولنا ورنہ بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی طرح وہ آدمی جو آپ کے دشمن کے ساتھ بیٹھتا ہو جس سے آپ کی دشمنی ہے جس سے آپ کی بات بنتی نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور وہ آدمی جا کر اس کے ساتھ بیٹھتا ہو یعنی دشمن کے ساتھ بیٹھنے والے کے سامنے بھی آپ کبھی اپنا راز مت کھولنا ورنہ نقصان آپ کا ہی ہوگا اسی طرح عورت اس کے سامنے بھی کبھی راز مت کھولنا راز کی باتیں بیان مت کرنا چاہے وہ عورت کوئی بھی ہو کسی بھی عمر کی ہو اس کے سامنے کبھی راز کی بات بیان کرنا یہ خود کو خسارے میں ڈالنا ہے آپ نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے اسی طرح لڑکا چھوٹا بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے آٹھ سال دس سال بارہ سال کا لڑکا ہے اس کے سامنے بھی کبھی راز کی بات مت کرنا اپنا راز مت کھولنا یہ چند اہم باتیں جو بہت کام آنے والی ہے زندگی میں اسی لئے ان باتوں پہ ضرور دھیان رکھیں اس کا خیال رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیامین یا رب العالمین